فیکل صباح یا امی اکتف جامن احل الزہر سارتا ترکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماؤں بہنو میں حکیم عمر فاروق ساہی والتے آج میں آپ کو کاکڑا سنگی کے بارے میں بتاؤں گا اس کو انگلیش میں گاز پسٹاکیا کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کاکڑا سنگی کہتے ہیں اور یہ ایک درخت کی چھال ہوتی ہے یعنی کہ پھل دار درخت ہوتا ہے اس کی شارت ہوتی ہے اور یہ بکری کے سین کی طرح ہوتا ہے یہ خوشک ہوا ہوا اور اس کا بہت زیادہ فیدہ ہے خانسی کے مریضوں کے لیے جن کو بلگمی خانسی ہے جن کو کالی خانسی ہے اور بہت پرانی خانسی ہوگی جن کو بلگمی خانسی ہے یہ شہد میں ملا کر پیس کر اس کا صفوع بناتے ہیں اور شہد میں ملا کر ایک ماشا سے دو ماشا ایک چمج میں اور مریض کو چٹاتے ہیں ساتھ نیم گرم پانی پلاتے ہیں جس کی وجہ سے رات کو چٹائیں تو صبح سے کتنی ساری پیپڑوں سے بلگم باہر آئے گی اور انسان تازہ دم فرد محسوس کرے گا جسم میں ایک ہلکہ پانے محسوس کرے گا اس کا یہ فائدہ ہے اور جن کو کالی خانسی ہو گئی ہے اور بڑی پرانی خانسی ہے اور ان کی خانسی سے جان نہیں چھوٹتی اور دماغ کے قریب پہنچ گئی ہے اور ان کو اپنا دماغ کی شکیات ہونے شروع ہوئے سانس رکنا شروع ہو گیا اور ان کے لیے یہ اس کا صفوع بنائیں ایک سے دو ماشا آپ کیپسول میں ڈال کے صبح اور ایک سے دو ماشا شام کو کھائیں انشاءاللہ پندرہ سے بیس دن استعمال کر لیں آپ کی کالی خانسی بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ کو یہ زیادہ دن نہ کھائیں یہ صرف آپ پندرہ سے زیادہ زیادہ ایک مینہ کھا کر اس کو چھوڑ دیں اور یہ زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو گرتوں کو تھوڑا سا نقصان دیتی ہے صرف ایک مینہ کھا کر اس کو چھوڑ دیں اور آپ کی کالی خانسی سے جان چھوڑ جائے گی اور بلغمی خانسی سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی اور چھاتی کے امراض کے لیے دمے کے لیے یہ انتہائی مجرب چیز ہے انتہائی مجرب چیز ہے اور فوراں آرام دیتی ہے جو خانسی سے بندہ بے حال ہو جاتا ہے بار بار خانسی اور ساری رات خانستا ہے دن میں خانسی رات میں خانسی اور قرآنی خانسی ہوگی یہ کالی خانسی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے اور فوراں آرام دیتی ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں کسی میرے بھائی نے دوست نے جڑی بوٹی کے بارے میں پوچھنا ہو کسی دوائی کے بارے میں پوچھنا ہو اوپر میرا کار اور ورسپ نمبر آرہ ورسپ بھی کر سکتے ہیں اور کار بھی مجھے اس نمبر پر کر سکتے ہیں اور میں کسی قسم کا مکمہ مشرع کرنا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میری دوائی جو فری ہے جو فیس بیلہ میں اللہ کے لیے دیتا ہوں صرف دعا کا آپ کے منتظروں قبض کی دوائی ہیپاٹیٹس اے بی سی کی دوائی گردہ کی درد کی دوائی اور خارش کی دوائی یہ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ میری بالکل فری ہے پورے پاکستان میں پوری دنیا میں اس کی ڈیلیوری بھی فری ہے آپ کے گھر تک فری پہنچے گی ہے صرف آپ نے اپنا پتہ دینا جو کار بڑھ سر پورا اور اگلے دن آپ کے گھر تی سی ایس کے وجہ سے پہنچ جائے گی اور میرے بھائی اور دوست کو جو بندے شادی سے گبراتے ہیں اپنے آپ کو مرد نہیں سمجھتے عورت کے قابل نہیں سمجھتے ان کا میرا اکی زن کا کورس ہے تیز زن کا کورس ہے اور زیادہ ہی جو ویک ہو گئے ہیں جو زیادہ ہی کمزور جسمانی طور پر بھی کمزور ہو گئے سیر کے طور پر بھی کمزور ہو گئے اور ویسے بھی بھی زیادہ کمزور ہو گئے قوت باہ قوت مغاہ شاوہ کی طرف سے تو ان کے لئے میرا چالیس دن کا کورس ہے یا شوگر کے مریض ہیں جو ان کے لئے میرا چالیس دن کا کورس ہے اور انشاءاللہ آپ شادی کے قابل ہو جاؤ گے اور آپ کے بچے بھی پیدا ہوں گے بعد میں جراسی موٹے ہو جائیں گے تضاویر کم ہو جائیں اور اکثر جو میرے بھائی مریض ہوتے ہیں وہ حکیموں کو پیسے دے دے میڈیکل ڈاکٹروں کو پیسے دے دے تھک جاتے ہیں اور ان کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ یہ سب فراد ہے کوئی دعائی اثر نہیں کرتی کوئی ایسا ہی ہے تو اس کے لئے میرے بھائی اور دوستوں میرا دس دن کا ازمائشی کورس ہے جو یوٹیوب پہ آپ سرچ کر کے نکال سکتے ہیں وہ آپ دس دن کا کورس مگوائیں اور اگر آپ اپنے جسم میں فیلنگ کریں فیلنگ محسوس کریں طاقت فیل کریں اور شامت آپ کو زیادہ آئے اور صورت انزال آپ کا کم ہو جائے جسم میں طاقت تگڑا تگڑا پینجن پریشانی دور ہو جائے تو دس دن کی دوائی کھانے کے بعد آپ تیس دن کی دوائی اور مگا کر اپنا چالیس دن کا کورس پورا کریں تو گرینٹی کے ساتھ الحمدللہ یہ میرا کورس ہے کوئی اس میں مزر چیز نہیں کوئی نشہ نہیں کوئی کیمیکل نہیں کوئی بزاری گولی نہیں کوئی بزاری کیپسل نہیں اس میں یہ پیور دیسی دوائی ہے آپ میڈیکل میں اس کو لیبارٹری میں آپ چیک کروا سکتے ہیں انشاءاللہ جڑی بوٹی کے علاوہ اس میں کوئی مزر چیز نہیں میں لگا تو میرے بھائی اور دوستو کسی بھائی کو چاہیے ہوئے دوائی تو اوپر میرا کال اور ویٹس اپ نمبر آ رہا ہے اوپر نمبر اوپر سکرین پر آپ مجھے فون کر سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں اپنا پتہ دیں انشاءاللہ دو دن کے اندر اندر ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کے گھر یہ دوائی پہن جائے گے تو میرے بھائی اور دوستو میرا یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو ریسرچ کریں یوٹیوب پر اور اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور انسٹاگرام ٹیوٹر پر آپ اور ٹویٹر پر اور فیس بک آپ ہمیں فالو کریں اور میرے بھائی اور دوستو نماز کی پوندی ہو نمی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات مان کر اللہ کے احکامات مان کر اور آخرت میں بھی ہم کام جاب ہو جائے تو اخلص بہترین مسلمان میں ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں اپنے اخلاق اچھے کرنے اور توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے جو توبہ کرتا ہے گناہ اگر ہو گیا تو دل میں ایک کراہت آگی اس کے دل میں ایک ٹینشن آگی اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ کو ایسا بندہ بڑا ہی پسند ہے تو میرے بھائی اور دوستو جتنے پچھلے گناہ ہوئے اللہ سے توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں یا اللہ جتنی تیری نافرمانی ہوئی ہے جتنا ان آنکھوں نے گلت دیکھا ان کانوں نے گلت سنا یہ دماغ جسم گلت بولا گلت سوچا یہ زبان گلت بکی ہے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ بھی ایسا معاف کرنے والا اللہ کہتے ہیں مجھے پرواہ بھی نہیں تم جتنے مرضی بڑے گناہ کرلو ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ میں سارے ہی معاف کرتا ہوں تو آگلی والی زندگی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور اللہ کے احکامات پر ہم گزاریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں اللہ جللہ شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق اتا فرمائے